تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آج میں لوگ بات کریں گے ایجو اسمال فائننس بینک لیمٹیٹ کو لے کر کے اور اس سٹوک اندر دیکھا جائے تو ابھی ستمبر والی یعنی کیو ٹو کے ریجلٹ آ چکے یعنی ستمبر والی کورٹر کے ریجلٹ آ چکے ہیں کرن پرائیس چل رہے چھے سو نمبر روپے کا اس سے پہلے ہم لوگ ایک چیز اور اسٹوک بھی چیک آؤٹ کر لیں تو اسٹوک پی کے ساتھ سے اسٹوک تھوڑا سا مہنگا ہے اور اسٹوک پی کے ساتھ سوڑا سا مہنگا ہے اور اندرسٹی پی کے ساتھ سے یہ اسٹوک بلکل سستہ ہے دیکھو بینکنگ سیکٹر کے جو اسٹوک ہوتے ہیں ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو ڈیپٹ والی جو ریسیو جو رہا تھوڑا سجادہ ہی رہتی ہے ٹھیک ہے ان کی کیمپریجن کرنا بہت مسکل ہوتا ہے کیونکہ ڈیپٹ اس میں بھر بھرک ہوتا ہے کیونکہ الگ الگ بینکوں سے کمپنیاں لون لے کر کے مطلب اندرسنس لون ہی مان کے چلو کرچ لے کر کے کسی اور تھٹ پارٹی کو کرچ دیتی ہے پھر ان سے جو پروفیٹس ہوتا وہ ان کی پروفیٹس ہوتی ہے کچھ اس پر اگر ہم دیکھ لیں ستمبر والے کورٹر کا ریجلٹ تو دیکھ سکتے ہیں ریجلٹ جو ستمبر والے کورٹر کا آیا ہوا ہے دو ہزار تیس ایک سو فائنینسل پروفیٹ ان کا کیا ہے ایک سو آٹھ کروڑ کا پچھلے سال جو ستمبر والے کورٹر کا ریجلٹ ہے فائنینسل وہ دو سو آٹھ کروڑ کا مطلب سیدھا فپٹی پرزنٹ لیس چلا گیا تو کہیں کہیں ڈاؤن ہے یہ فائنینسل پروفیٹ ہے لیکن اگر ہم لوگ سیلز کے اوپر ریوینی کو دو پر بات کر لیں تو یہ ٹوٹل ریونیو ستمبر دو ہزار بھائیس میں جنریٹ کی تھی کتنا انیس سو بانبے کروڑ کا اور ستمبر دو ہزار تیس میں پچیس رکتیس تو کہیں کہیں ریونیو اچھا کاسا جنریٹ ہوا بٹ انٹریسٹ میں پیسہ یہاں کم گیا کم ریونیو کم پیس انٹریسٹ اور یہاں پہ ریونیو زیادہ انٹریسٹ زیادہ آیا جس اور ایک چیز یہاں دیکھنے والی کیا چیز ہے کی ایکسٹینس پہ پیسے کچھ زیادہ خرچ کہاں ہوئے یہاں کم ہوئے دو ہزار بائیس میں لیکن وہیں دو ہزار تیس میں کچھ زیادہ ہی ایکسپنس پہ ایسے خرچ ہوئے جس وجہ سے کمپنی کی جو فائنینسیل پروفٹ ہے وہ کم آئی باقی ہاں فائنینسیل پروفٹ آنے کا زیادہ آنے کا مین ریجن کیا رہا ہے کی ایکسپنس پہ ایسے کم خرچ ہونا انٹریسٹ کم آنا یہ ساری چیزیں ہیں لیکن انٹریسٹ کم آنا یہ تھوڑا ساری کم ہے لیکن کیا فائنینسیل پہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں ایکسپنس پہ وہ کم کر اگر ہو جائے تو جائے اس سے بات ہے کمپنی کی پروفٹ سنکریس ہو جائیں گی یہ رہا فائنینسیل پروفٹ لیکن آتے ہیں لوگ نیٹ پروفٹ کی طرف یہ ہے نیٹ پروفٹ تو اگر آپ نیٹ پروفٹ چیک آؤٹ کریں گے یہ رہا نیٹ پروفٹ چار سو دو کروڑ کا آیا ہے کہاں جون دو ہزار تیس میں ستمبر دو ہزار تیس میں اور ستمبر دو ہزار بائس میں تین سو تیتالیس کروڑ کا تھا تو کہیں نے کہیں نیٹ پروفٹ کا معاملے میں ابھی جو کیو ٹو کے ریزلٹس آئے ہیں ستمبر دو ہزار تیس کے ریزلٹ آئے ہیں وہ بہتر ہے یعنی یہ والا ریزلٹس بہتر ہے لیکن یہ ایسا ہو کیسے پایا ہے کیونکہ کمپنی کی پاس نہ دیکھو ریونیو جاتا ہے وہیں پہ ادھر سے انکم بھی جاتا ہے باقی سارے چیزوں کو لے دے کر کے یہ پروفٹیبل بیجنس میں رہا ستمبر والی کورٹر کے ریزلٹ اور وہیں اگر ہم لوگ بات کر لیں جون والا تو جون کاوے کی ایمپیر کر لیں تو پانسو تیرے کروڑ کا نیٹ پروفٹ آیا جون میں وہیں پچھلے سال تین سو چھپن کروڑ کا آہ سوری یہ نہیں یہ ہے چار سو دو کروڑ کا آیا نیٹ پروفٹ ستمبر میں جون میں تین سو ستاسی کروڑ کا آیا پچھلے سال تو ہر بائیس میں دو سو آٹسٹھ کروڑ کا تھا تو کہیں نہ کہیں ستمبر اور جون دونوں ہی کورٹر بہت ہی بہتر پرفارمنس ہے جو ان کی پروفٹ سے آ رہے ہیں بہت ہی لا جواب آئی ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے اینوال نیٹ نیٹ این پی اے یہ تھوڑا سب پچھلے کورٹر کے پکچر زیادہ ہوا ہے یہ کم ہونا چاہیے ہی جتنا کم رہے اتنا ہی بہتر ہے اور بروس این پی اے بھی ادھیک ہوا ہے تو جائر سی بات ہے کورٹرلی بیس پر پرفارمنس اچھی ہے تو یہ کورٹرلی بیس پرفارمنس اچھا رہے گئے ہی رہے گا ایک چیز اور ہم لوگ چیک آؤٹ کر لیتے ہیں کورٹرلی جو سیر ہولڈنگ پیٹن ہے وہ یہ پر موٹر کے پاس پچیس پرسن کی ہولڈنگ اور ایک تالیس پرسن کی ہولڈنگ ہے فائیس والوں کے پاس ہے انہیس سنو چھوپن پرسن کی ہولڈنگ ڈیا اسکویس پبلک واس تیرے پرسن کی ہولڈنگ سیم ہولڈنگ بنا ہوا ہے بہت زیادہ اتھل اتھل نہیں مچا ہے سیر ہولڈنگ پیٹن کو لے کر کے اے یو اسمار فائننس بینک کے اندر دیکھو تو دونوں کاٹر کے ہیلڈ بہت ہی بہترہ ہیں ستمبر اور جون اگر ہم پرسنٹریج نکالے تو دیکھ سکتے ہیں پرسنٹریج میں جو گراؤٹیں ہوئی ہیں تیرے پرسنٹ کے گراؤٹ ہوئے ہیں تو بہت زیادہ گراؤٹ تو نہیں ہوا ہے اگر یہ گراؤٹ یہاں تک آ جائے پھر ٹرین چینج ہو جائے گا اور جیسے سب سے کمپنی کوٹریلی نتیجے آ رہے ہیں اور ابھی بھی اسٹوک پی اور اندرسٹری پی کی سب سے اسٹوک سستہ ہے اسٹوک پی کی سب سے بہت زیادہ سستہ نہیں بول سکتے اپنے سستے پرائج کو ٹیچ کر کے تھوڑا سا اوپر نکلائی ہے یہ مان کے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح کا سپورٹ ہے سپورٹ کی طرح اگر کام کرتا ہے دیکھو سپورٹ کی طرح کام کرنے کے لیے کیا ہمیں دیکھنا ہوگا یہ ہے نیکی سپورٹ کے پاس آ گیا تو اندرسٹری لے لیں ایسا نہیں ہوتا ہے آف ویٹ کرو کینڈل ایسے 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 مطلب ایک رینج کر رہا ہے کہ نہیں جب ریسٹو کا ایک رینج کر رہا ہے تب ہمارے لیے پروفٹ رہتے ہیں اور جب اس کے بعد جو کینڈل ہے نا دیکھو منتلی ٹائم فریم کا ہے اگر ہم لوگ ویکلی استعمال کریں تو ایک بار یہاں سپورٹ لیا ہے اور ایک دو بار اور اس طرح سے سپورٹ اگر لینے لگے یہاں پہ تو سمجھ لو یہاں سپورٹ کریٹ کر رہا ہے اگر پر ڈاؤن کرتا تو یہ بہت ہلا جواب ہمارا سپورٹ ہے اگر ادھر کہیں سٹوک ملتا نا تو اتنا سمجھ لو سونے پر سواگا مطلب company quarterly نتیجہ اچھے آ رہے اور آپ کو long term میں اچھا return بنا کر کے دینے کا capability رہتا ہے یہ سٹوک اگر سٹوک ادھر کہیں مل جائے تو ابھی بھی بنا کر دینے کے capability رہتا ہے اور یہاں تک آتا تو آپ کو ایک تیس ایس پرسن کے گراؤٹے ہو جائیں گی تو تیس پرسن تیس پرسن کا گراؤٹ مائنے رکھتا ہے fundamentally strong company میں یہ company کے اندر پر موٹر کی پاس جو holding ہے فائز ڈائز سب کی holding rubber ہے ٹھیک ہے اتل پتل بہت زیادہ نہیں ہوا ہے اور company quarterly early ways performance اچھا کر کے دیکھا رہی ہے تو جو لوگ ادھر کا ہی entry لینا چاہتے ہیں definitely study پرپس سے اس اسٹوک اپنے نجدوں میں بنا کر کے رکھا جا سکتا ہے لیکن اسٹوک کو ایک رینج یہاں چاہیے یا پھر next candle جو بنے اس ریٹ candle کی تھوڑا سا اوپر بننا چاہیے تب تو ٹھیک ہے اس کے نیچے close کرتا تو جاہد سی بات ہے کہ اسٹوک دوبارہ سے نیچے آ سکتا ہے تو بس ملتے دوستو نیک ویڈیو میں یہ ویڈیو اسری پیش کے سنال پرپس سے بنا جارہا نا کی بائی اور سیل کرنے کے لیے اگر اب بائی اور سیل کر دی تو آپ اپنے ریکس پر بائی اور سیل کر کے چل سکتے ہیں یا پھر اپنے financial advisor کی سلا لکھر بائی اور سیل کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو نیک ویڈیو میں باہر ہے ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی